الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کا وزیراعظم بننے کا خواب چکنا چور کر دیا ہے اب عمران خان پانچ سال تک الیکشن نہیں لڑ سکیں گے اس حوالے سے نوٹفیکشن چاری کر دیا گیا ہے الیکشن مونٹرنگ باڈی کی ٹیم کے مطابق پی ٹی آئی کے سربراہ کو الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کی دفعہ ایک سو سڑھ سٹھ کے تحت بدنوانی کا مرتقب پائے جانے کے بعد ناہل قرار دیا گیا اور انہیں تین سال کی سزا سنائی گئی تھی سزا سنانے کے بعد عمران خان کو فوری طور پر جیل بھیج دیا گیا ہے تو وہی پاکستان میں شریف حکومت کا آج آخری دن ہے آج اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی آج شہباز شریف قوم اسمبلی تحلیل کرنے کی سفارش کریں گے وزیراعظم شہباز شریف آج پارلمنٹ سے خطاب بھی کر سکتے ہیں واضح رہے کہ سن دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پانے والی موجودہ قوم اسمبلی کے مدت آج ختم ہونے جاری ہے وزیراعظم شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ اسمبلی مقررہ مدت سے تین دن قبل آج یعنی نو اگس کو ہی تحلیل کر دی جائے گی کپارا میں میری مٹی میرا دیش کے تحت رنگہ ریالی کا انعقاد کیا گیا ڈپٹی کمیشنر کپارا اشونی صدحان نے اس پر اسٹریلی کو ہری جھنٹی دکھائی میری مٹی میرا دیش مہیم کے تحت آج پہاڑی ہوسٹل کے بچوں نے ایک تیرنگہ ریالی نکالی اور اس سلسلے میں آج ایک پرواقار تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں ڈپٹی کمیشنر کپارا اشونی صدحان نے تیرنگہ ریالی کو ہری جھنٹی دکھائی چیرمند منسپل کمیٹی کپارا ایگزیکیٹیو افسر منسپل کمانڈنگ افسر 162 بیٹالین وینود کمار فوج کے ٹاؤن کمانڈر سمیت پولس اور سوال انتظامیہ کے دوسرے افسران بھی موجود تھے ڈیزی نے کہا کہ آنے والے دنوں میں مزید تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا ملک کے لیے جان نچھاور کرنے والے نوجوان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا پندرہ گست کی تقریب ہونے والے تو اس سے پہلے بھی یہاں کے میرا مٹی میرا دیش کے حوالے سے یہاں میں تقریبات کا انعقاد اور ترنگہ ریلی اور باز اپتہ طور پر آج یہاں پر پاڑی ہوسٹل میں اس طرح کا تقریب ڈپٹی کی مشہد کو گوانے نے اس کو آج ہاری جنڈری کیتا ہے ڈپٹی مشہد سب لگاتار جو ہے پندرہ گست آنے والا ہے تو اب میرا مٹی میرا دیش پروگرام کیتا ہے ترنگہ ریلی ہو رہی ہے کیا گئے جی اب پندرہ گست آنے والا ہے اور آج نائن تھ تاریخ ہے نائن سے پندرہ تاریخ تک ہمارے ملٹیپل پروگرامز ہم آرگنائز کریں گے انڈر دہ تھی میرا مٹی میرا دیش جس میں ہمارا ایک میجر جو پروگرام ہے ہر پنچائت میں ایک سلہ فلکم جو کی ایک میموریل پلاک ہے ہمارے مارٹرز کو آنر کرنے کے لیے وہاں پر انویل کیا جائے گا میری مٹی جو کیمپین آ جا ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمیں ترنگہ ریلی بھی ہے اور یہ میری مٹی میری دیش ہم نے اسپیشلی ان شہیدوں کے لیے کی ہے جیسے شہید وغتھ ہیں اور ہندوستان پہ جو اپنی جان نچھاور کرنے والے لوگ ہیں ان کی گربانی کو ہم نے یاد کیا ہے اور اس ریلی میں ہمارا ترنگہ اس کا شان اکر ہے یہ ہماری شان ہے مان ہے اور اس میں کم سے کم ہمارے چار سے لوگ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں میں ڈسٹک ایڈنسٹیشن تب بھی شکر گزار ہوں کہ ہماری ریسپیکٹر وردی ٹیپٹی کمیشنر کپارا نے فلیگ آف کیا اور ہمارے سی آر پی آف کے سیو ساب بھی آئے تھے کماننگ افیسر بھی آئے تھے ہمارے لوکل سٹیزنس نے بھی اس میں پارٹسپیٹ کیا اور ہم نے یہ ریلی اسپیشلی اس کے لیے ارگنائز کی کہ ہماری یونائٹی ہو جائے لوگ ایک ہو جائے ان میں ایویرنس دے دیں کہ میری مٹی میری میرا دیش اور ترنگا ریلی یہ سب ہم نے یاد کرنا ہے کیونکہ ہم اس دیش میں رہ رہے ہیں ہم نے اس دیش کو چلانا ہے اور اس میں ہمیں ان شہیدوں کو یاد کرنا ہے جنہوں نے قربانی دی ہے یوم آزادی سے قبل پوش شہر میں حفاظتی انتظامات کو سخت کرتے